ساتھ صاحب how's the package by and large دیکھیں یہ constitutional package اس حد تک تو بات درست ہے کہ جو government کی initial proposal تھی کہ ہم ایک separate constitutional court آئینی عدالت تشکیل دیں گے جس کے اندر شاید 68 سال کی عمر تک judges ہوں گے شاید موجودہ chief justice post retirement وہاں چلے جائیں گے اور ان judge صاحبان کے پاس اس عدالت کے اندر exclusive right ہوگا constitutional آئینی مقدمات کو سننے کا اور supreme court میں نہیں ہوگا یہاں سے تو اس مساودے سے تو یہ بہتر ہے لیکن اس مساودے کے اندر بہت سی ایسی باتیں ہیں جس کی کوئی سمجھ نہیں آئی کہ وجہ کیا تھی اس کو آئینی ترمیم کے تھروں کرنے کی اگر آپ نے for example ایک آئینی bench form کرنا ہے آپ کہنا چاہتے ہیں کہ top 5 members کا ایک bench form ہوگا جو آئینی مقدمات مقدمات سنے گا یا 6 کا یا 7 کا تو یہ کام تو جس طرح procedures act کے تھروں قانون سازی کی تھی اس کے تھروں بھی کیا جا سکتا تھا وجہ یہ bench آئین کے اندر constitute کرنے کی مجھے بسد احترام صرف ایک ہی نظر آتی اور وہ یہ ہے کہ اس committee کے اندر جو parliamentary committee ہے جو یہ تائین کرے گی کہ chief justice کون بنے گا اس کے اندر equal representation نہیں ہوگی opposition اور government کی اس کے اندر proportionate representation ہوگی یعنی حکومت کے member زیادہ ہوں گے حکومت تائین کرے گی یہ اپنے membran کے تھروں کہ chief justice کون بن کیا آئینی مقدمات میں جس میں سائل حکومت ہے حکومت کے orders کو challenge کیا جائے گا کیا اس کو سننے کا bench بھی حکومت خود تشکیل دے گی درست کیا میں بطور حکومت پہلے ایک executive order پاس کروں گا تو سننے والے bench کی تشکیل بھی میں خود دوں گا یہ بات تو درست ہے کہ جو بھی judge sahیوان ہوں گے وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں گے لیکن ہم نے ابھی پچھلے سال ایک کے اندر ہی دیکھ لیا کہ آئین کی ایک ہی شک کے اوپر مختلف judge sahیوان کا diabolically opposite بالکل مختلف ایک موقف رہا ہے 63ے کی آپ بات کر رہے ہیں 63ے کی بات کر لیں reserve seats کی بات کر لیں election delays کی بات کر لیں کہ bench کو دیکھ کے لوگوں نے کیا سارائی کر لی کہ یہ judge sahیوان اس شک کو اس طرح interpret کریں گے اور دوسرا judge sahیوان اسی شک کو مختلف طریقے سے interpret کریں گے بات کریں گے